اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے شاد و باد رکھے دنیا کی تمام مصیبتوں سے محفوظ فرمائے آمین سم آمین آپ اسلام کر لیں اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ کے خرم سے ہم دے ٹھیک ہیں لیکن آدمیوں ٹھیک نہیں رات کی اس کو پسلی میں درد ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے تو سہری بھی اس نے نہیں بنائی ہے سگنا سسٹا نے بنائی ہے تو اس کی طبیعت راہ سے کافی خراب ہے اب چلتے ہیں ہم اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس تو اس سے جا کے چیک کرواتے ہیں بھی کیا مسئلہ ہے پیارے آپ نے گھر رہنے ہیں ٹھیک ہے نا ہم ابھی آرہی ہیں آپ نے بھی چلنے ہیں چلو پھر اس کو بھی لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے آج بھے پیارے چلے کر جی آ چکے ہیں ہدوانہ روزانہ کی طرح جو لے کے آتے ہیں ماتو کو بھی لگا ہے ٹھیک ہے مسئل فاتمہ کو اور پیارے کو بھی ٹھیک ہے لگا ہے شکورن کیا بتا رہا تھا وہ شکورن پتہ نہیں کسا کہتے کہا رہا تھا شکریہ شکیلہ پتہ نہیں کسا پتہ نہیں کچھ نام ڈاکٹر نوائی نام رکھا تھا اس کا چلو صحیح ہے اس کی دوائییں ساری ہم لے آئے ہیں تینوں کی دوائی یہ بھی یہ بھی فیملی ڈاکٹر اللہ کرے ماتو کو بھی آرام آجائے مbase سول فاتمہ کو اور اس کو بھی آرام آجائے گرمی بہت زیادہ جی تو میرے پیارے بہن بھائیو جیسا کہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ راشن ہمارے پاس آیا ہے اور ایک ہماری بہنہ ہے یہ دور سے تو نہیں ہے بس زیادہ پاس بھی نہیں ہے دور بھی نہیں ہے تو یہ ایک ماہ کا راشن نہیں ہے جیسا کہ آپ نے پہلے دیکھا تھا ہم نے روزے داروں کے لئے پورا ایک ماہ کا راشن دیا تھا لیکن اب کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ روزے بالکل اینڈ ہو گئی ہیں جس سسٹر نے پیسے بھیجئے انہوں نے کہا جی عیدی کا راشن لے کر دیں انشاءاللہ یہ عیدی کا راشن ہے میری بہنہ جائیں دیتے ہیں اندھے واسطہ دعا کرے ٹھیک ابو چل بھئی بائی جان یہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور ایک اور بہنہ ہماری آئی بھی ان کو بھی دیتے ہیں راشن یہ ایک اور ہماری بہنہ ہیں تو ان کو بھی راشن دیتے ہیں بلا تمہید کیونکہ روزہ میرا بھی ہوتا ہے سب کا روزہ ہوتا ہے تھکاوٹ ہو جاتی ہے بھائی جان یہ والے بھی آپ کی ذمہ داری ہے جائیں بھیجیں میری بہن اندھے واسطہ دعا کریں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا میری بہن انہوں نے واسطہ دعا کرائے ایتواری اید دیئے پی چلیں جی اللہ پاک ہمارے سسٹر کو سیحت والے لمبی زندگی دے جنہوں نے یہ ہمارے حقداروں کے پاس حق پوچھایا ہے اللہ ان کو بہت دے آمین چرپائییں ہمارے ٹوٹی ہوئی تھی تو بھائی جان کو بلایا ہے دو چرپائییں ہم نے بنوالی ہیں ایک چرپائی یہ بنوائی ہے اور ایک چرپائی یہ بنوائی ہے کیونکہ شادی فوراں بعد ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کچھ بتائیں گے انشاءاللہ پھر بھی آپ کو ڈیٹیل سے دو چرپائییں بنوالی ہیں باقی دیکھیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے چرپائی بنائی ہے تو یہ بہت دور سے آئے ہیں پیارے بہن بھائیو کوٹ اددو سے تقریباً یہاں سے لئیہ سے کوٹ اددو بنتا ہے ساٹھ پینٹ کلومیٹر آنے جانے کا سفر دیکھ لیں تو انہوں نے آج جانا ہے تو کہنے لگے بھائی جان میرے گھر والے فیملی روزہ رکھتے ہیں تو ان کو ہم نے عیدی دی ہے اور یہ آپ کے چرپائیوں کے پیسے ٹھیک ہے بھائی جان دعا کرے سو ٹھیک ہے نا اللہ بہن دے راشہ نے عید دیئے توارے واسطے ٹھیک ہے میرے بھی را بس دکران سسٹر جی آج بڑے دنوں کے بعد نلکے کی ویڈیو بنائی ہے میں نے تو آپ کیا کرنے لگی ہیں میں یہ کوکرد ہو رہی ہوں اچھا کس لیے یہ دال چاول بنائیں دال چاول انشاءاللہ کافی لڑائی ہوتی ہے پکانے کے پیچھے اور ہر گھر میں ہوتی ہو گی تقریبا آج بنائیں تو بنائیں کیا بنائیں نہیں یہ نہیں آتی دل میں نہیں کرتا کچھ کھانا کھがとう بہت نہیں روزہ کھولنے سے پہلے دل کرتا ہے یہ بھی لے آؤں یہ بھی لے آؤں یہ بھی بنا لوں یہ بھی کھالوں یہ بھی پکالوں جب روزہ کھل جاتا ہے دل بھی نہیں کرتا بس دل کرتا ہے پانی پیئے جاؤ پانی پیئے جاؤ دیادہ کو نے لیا دی ہے دیادہ تو چھاؤں ہے نا دادا چھاؤں ہے نا مزے چھاؤں کے گرمی گرمی ہے آپ کو کولر لگوا کے دیں گے پلیٹیں لے کے آئیں گے سولر والی اللہ پیسے دے گا نا سولر والی پلیٹیں لائیں گے اور کولر لائیں گے سارا دن چلایا کریں گے بجلی کا بل بوت آتے ہیں اس دفعہ بل آیا ہے ہم نے جمع نہیں کروایا کیا کریں وہ پڑا ہے سہی اللہ کرم کرے گا چلیں ٹھیک آپ پھر کر لیں آپ شکریہ کی طبیعت پوچھتے ہیں چل کر اور پوچھتے ہیں کہ خوکر میں کیا رکھا ہے طبیعت کیا سی ہے شکریہ پہلے سے بہتر ہے طبیعت صحیح ہے طبیعت اچھا دال رکھی ہے چاول چلو ہلکی پھلکی گزا ہے تو کیونکہ ابھی نہ بس ہلکی پھلکی گزا کھانیے کل جمعہ رات ہے جمعہ والے دن ادھر سسٹر کے باجی فاطمہ کے ادھر افتاری کا انتظام ہے وہ باجی جو ہے ہمارے انتظام کروایا ہے فاطمہ سسٹر کے گھر ادھر پھر کچھ چیزیں اچھی سی خاصی بنا لیں گے افتاری کی گوشت وغیرہ کچھ چکن وغیرہ کوئی فروٹ لے آئیں گے منڈی سے سب آئے بھی ہوں گے نا ادھر اللہ خیر کرے گا چلیں آج دال چاول کر لیتے ہیں کل کچھ اور ہلکی پھلکی گزا کر لیں گے چھیک ہو گیا کبلا دادہ ابو کو نلایا ہے اور گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے روزہ بھی لگا ہے دادہ ابو ٹھیک آپ مزہ آیا ہے ناکے آپ کو ہے دادہ ابو مزہ آیا ہے آپ کو ناکے بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے دادہ کو نلایا ہے جی تو پیارے بہن بھائیو یہ گھر ہے شاہ صاحب کا آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ میں نے راشن دیا تھا ان کی امانت آئی ہے کل کی پانچ ہزار انگلینڈ میں سے ہماری ایک بہن نے بھیجی ہیں ڈینمارک ملک ہے وہاں سے گیارہ ہزار روپے ایک اور بہن نے بھیجی ہیں شاہ صاحب کی خزمت کے لیے عید اچھی گزاریں یہ آپ حالت دیکھیں کیسی حالت ہے تو حقدار ہیں میں کل سے ان کی منتے کر رہا تھا یہ لے نہیں رہے تھے میں نے سمجھایا ہے اب جا کر مانے ہیں بچے بھی مان گئے ہیں خود بھی مان گئے ہیں شاہ صاحب یہ آپ کی امانت سولہ ہزار روپے انہاں واسطے دعا کریں جنہاں تو آدھی واسطے کوئی زکاة کوئی نہیں نہ صدقہ نہ فطرانے یہ تو آدھی خزمت کیتے ہیں انہاں آکھ ہے کہ سارے واسطے بچوں کو آکھیں دعا کریں مولاں انہاں دے زندگی کریں جنہاں بھیجیں ٹھیک ہے نا شاہ صاحب یہ امانت میں نے شاہ صاحب کو دے دی ہے نہیں لے رہے تھے بہت ہی مشکلوں سے دی ہے ان کو تو بس انہوں نے قبول کر لی ہے بہت شکریہ شاہ صاحب اب ہم چلتے ہیں گھر ٹھیک ہے شاہ صاحب ایک اور ہماری ماں جی اسی ہماری بستی میں سے آئی ہیں اور پہلے بھی آ چکی ہیں لیکن ہمارے پر راشن نہیں تھا یہ راشن جو ہے ہماری ایک بہن ہے انہوں نے بھیجا ہے تو مجھے یاد نہیں ہے ہم نے کتنے بندوں کو صبح دیا ہے تین بندوں کو چوتھا بندوں کو آیا ہے چوتھا خواتین یہ امہ جی آئی ہیں ان کو راشن دیتے ہیں امہ بہن سارے دعا کریں جنہا بھیجے ٹھیک ہے نا اللہ انہوں کو بہن دے وے درے دے وے اللہ تاکو بھی سیحت دے وے گھن کے کی میں ویسے راشن کی میں چاہ ویسے ہیں پائے شوقت ہے تسیہ ہونا پائی گھر کی تنال دور ہے دربار دے پرلے پاس ہوں چلو موٹ سائیکل تو پچھو مہنے ہیں ٹھیک ہے اے راشن توکڑیتے سے جنہا بھیجے نواز دعا کرنی ہے الحمدللہ ایک نلکہ ہم نے اون لگوا دیا ہے حاجی محمد نظیر مرہوم دادا ابو ہیں احمد رضا کے آف انگلینڈ تو ہم نے خاص ہمارے چینل کا نام لکھا ہوا یہ نیا نلکہ ہم نے یہ ہمارے حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ بچوں کو پڑھاتے ہیں اب بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لئے گئے ہوئے ہیں اللہ پاک جی بھائی جان کو جزائے خیر دے جی ماشاءاللہ جی اس مسجد کا جو پلستر ہے ہمارا ہو چکا ہے یہ والے بھی دیوار رہتی ہے یہ کل جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ خیر کرتا ہے فاطمہ سسٹر کے گھر آئے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ آتے ساتھ ہی مجھے لگتا ہے صفائی شفائی کا کام شروع ہے بڑا پیاری تندوری بنائی ہے اسلام علیکم ہاں جی سسٹر کیسی آپ خیریت ہے ہاں جی چاول بنا رہی ہیں آلو والے چاول ہاں جی بڑی صفائی شفائی ہو رہی ہیں جمعہ کی تیاری ہو رہی ہیں ہاں جی یہ آپ کا یہ ڈلوانا ہے اس کا ٹیئر گارڈر بس میں اپنے چکروں میں سارا دن ہی در بھاگ ادھر بھاگ لگا رہتا ہوں بعد میں کیا میں کوشش کرتا ہوں نا جمعہ کے بعد دیکھ لیتی ہیں اس سے پہلے بن جائے پھر یہ بات ہے ممحان آیا گیا سو بند آتا جاتا ہے نا مسئلہ مسائل ہوتی ہیں چلیں اللہ خیر کرتا ہے پھر آپ نا کریں کام شاہ میں نے ہاں نہیں بیٹا میں نے بھی جانا عزیز فارم ادھر مسجد میں لگ رہا ہے نلکہ وہ ادھر جانا ہے صبح کا بھاگ ہوں نلکوں کے پیچھے اب وہ جا کے دیکھتا ہوں اور میں بیٹی سے سلام لینے کہاں گئی ہے اسلام علیکم سادہ پتر ٹھیک ہے سہیں بڑے مہنتش انتے ہو رہی ہیں اچھا ماشاءاللہ اور یہاں پہ بھی ہوگی لپائی نہیں اتنے تک کوریا یہاں تک کریں اچھا کرنی ہے نا بلکل یہ بڑا پیارا ہو جائے گا بہترین چلیں آج آپ کا فریجی دیکھتے ہیں کافے دن ہو گئے فریجی نہیں دیکھا لائٹ نہیں ہے ایسے نظر نہیں آئے گا چلیں باہر چلتے ہیں چلیں ویسے بھی نظر نہیں آئے گا لائٹ نہیں ہے لائٹ کا تو مسئلہ ہے یہ اندر سے پیارے بہن بھائیو کیا نظر آنے جب ہائی نہیں لائٹ چلیں پھر باہر چلتے ہیں لائٹ نہیں ہے لائٹ کا تو مسئلہ گھنٹے بعد آرہی گھنٹے بعد جا رہی ہے صحیح بات ہے چلیں ٹھیک ہے بیٹا آپ کام شام کر لو ٹھیک ہے نا میں جاتا ہوں وہ نلکہ دیکھتا ہوں پھر اوپر سے افتاری کا ٹائم ہو جاتا ہے آج میں نے سمو سے بھی لے کے جانے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر والے پالٹی ٹھیک ہے بس ٹائم نہیں ملتا ہے نا ادھر جانے کا کیونکہ زہر بات ہے وہ کام جو دوسرے ہوتے ہیں نا وہ بھی ویڈیو میں دکھانے پڑتے ہیں ہمارا بھی تھوڑا بھی لوگ بنتا ہے زیادہ تر وہ کام کا ادھر بھاگ ادھر بھاگ مسجد کی ویڈیو بنا ادھر بنا زہر بات ہے بس رہ گئے چار دن کا میمان پھر وہی شرارتیں ہیں وہی تماشے شروع ہو جائیں گے یہ نیک مہینہ اللہ میں تھوڑے سے دن رہ گئے عبادت جو رہ گئے کرنے کی توفیق عطا فرمائے کل میرے خیال 26 مہیں ہے پر 27 مہیں ہے نا جمعہ والے دن چلا اللہ خیر کرے گا ٹھیک ہے بچے کرویں پھر آپ کام ہے مسجد کے نام یہ مسجد ہے سامنے ادھر اندر جگہ نہیں ہے مسجد کی یہ والا جو نلکہ ہے حمزہ دانش ہونگ کونگ ہونگ کونگ سے یہ بھائی نے نلکہ لوگا ہے اللہ پاک جزائے خیر دے اب جی روزے کا ٹائم ہو چکا ہے اب چلتے ہیں گھر اللہ خیر کرتا ہے یہ سامنے والی مسجد ہے بہت پیاری اور چھوٹی سی مسجد ہے چلیں آپ کو اندر سے میں دکھا بھی دیتا ہوں اندر جگہ نہیں تھی مسجد کی میں رکھال اس لئے انہوں نے باہر لگائی ہے بلکل چھوٹی سی اور بہت پیاری مسجد ہے ماشاءاللہ بس ابھی صفائی وغیرہ نہیں ہے خرچے کی وجہ سے نا وہی بھی ہے پیسہ وغیرہ اس پر لگ جائے تو انشاءاللہ بہت پیاری ہو جائے گی تھکھار کے جی افتاری کے ٹائم گھر پہنچ چکے ہیں ہماری معصوم فاطمہ یہاں بیٹھی ہے معصومہ چام کو دو چام شدکے شدکے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج آپ کے سمو سے آگئے ہیں طبیعت کا سناو اپنی چلیں اللہ خیر کرے گا اور وہی روزانہ کی طرح وہی ہماری افطاری اور سمجھ نہیں آتی نئی چیز بنائے تو بندہ کیا بنائے ہمارے نئی چیز آئیے ہاں جی یہ ایک کیلہ پڑھا تھا ایک سے پڑھا تھا تمہیں ملکشہ بنا لیے ساری سکریہ زندہ بات سکریہ گلے بڑے ہو رہی ہیں تیرے تُو نے شکیتیں لگائی ہیں لوگوں کو تیرے بڑے گلے ہو رہی ہیں تُو نے لگائی ہیں گلے کی ہیں تُو نے اس لئے تیرے چرچے ہو رہے ہیں ہر جگہ پہ چلے کسی نہ کسی بھانے سے تو چرچے ہو رہے ہیں لیکن میں نے تو کوئی بات نہیں کی چلے کوئی بات نہیں ایسے زندگی میں معاملات آتے ہی رہتے ہیں اگر میں نے اپنے خود کانوں سے سنا ہوتا نا تو پھر تو کبھی دکھ کے آتے ہیں کبھی خوشی کے آتے ہیں اگر میں نے خود کانوں سے سنا ہوتا نا تو تیری خیر نہیں تھی چلے بس رات گئی بات گئی میں نے تو ویسے بات کی اور جب بھی بات کیا کرو سیکرٹ کر کے کیا کرو بات کو ٹھیک ہے نا ہاں اللہ خیر کرتا ہے سگرہ سیکرٹ کیا ہوتا ہے بیٹا یعنی کہ راز کی بات راز سے ہاں چلے دستر خان مالا لگ چکا ہے اور بچوں کے لیے جو ہے ہماری کٹوریاں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بچوں کی تیار ہو چکے ہیں ایک ایک جو ہے نا یہ بھی ڈال دینا یہ کیا چیز ہے چھوٹے چھوٹے اچھے چلنے ٹھیک ہو گیا اللہ خیر کرتا ہے جی بیٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں الحمدللہ پیارے بہن بھائیو جو ہماری افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے کچھ ہی منٹ باقی رہتے ہیں اور ایک ہماری بہت پیاری سی سسٹر ہیں جو شاید پتہ نہیں کس ملک میں رہتے ہیں نا مجھے یاد نہیں ہے وہ ہماری پیاری بہن ہے فرزانہ علی سسٹر تو کافی عجیب و غریب آپ سسٹر کمنڈ کرتی ہیں تو اگر آپ کو کسی چیز کی پروف چاہیے تسلی چاہیے تو میرا موبائل نمبر سکرین پہ ہوتا ہے آپ میں سے رابطہ کر کے تسلی کر لیا کریں ٹھیک ہے نا تو کہتے ہیں کہ نا پانچوں انگلیاں ایک جیسے نہیں ہوتی جو آپ نے مجھے کمنڈ کی ہے نا خونم بھائی کے بارے میں تو یہ میرے بچے سامنے بیٹھے ہیں اور یہ بات میں نے روبینا سسٹر کو بھی بتائی تھی اگر میں نے اس کو یہ ایک بات کی تھی اگر تو دل پہ ہاتھ رکھ لے باجی کو کہا تھا بھی آپ دل پہ یہاں پہ ہاتھ رکھو سسٹر روبینا کو کہا تھا دل پہ ہاتھ رکھو کیا آپ کا دل کہتا ہے کہ یہ صدیق بات کر سکتا ہے بس سسٹر روبینا نے یہ بات کی تھی کہ نہیں میرا بھائی میرا دل نہیں کہتا کہ آپ کبھی بھی یہ بات نہیں کر سکتے تو اب مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے خورم بھائی کے بارے والی ٹھیک ہے تو آج کے بعد نہ ہی میں یہ چینل پہ دوبارہ گفتگو کروں گا اور نہ ہی میں کرنا چاہتا ہوں لیکن کسی کو بھی اس لڑائی کے بارے میں کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہونا تو نمبر سکرین پہ موجود ہے آپ فون کر کے نہ مجھ سے تسلیح کر لیجئے گا کیا بات ہے کیا نہیں بات بس دستر خان پہ بیٹھا ہوں باقی جن کی عادت تو بولنے کی جن کی عادت ہے ہم تو اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے وہ مجبور ہوتے ہیں حالات سے اب یہ دیکھیں نلکے لگائے جا رہے ہیں پانی کیا پانی کا اگر کسی کو احساس ہونا تو روزے دار سے پوچھیں کہ پانی کے کتنی قدر ہوتی ہے پانی کی قدر پوچھنی ہے تا کربلا والوں سے پوچھیں کہ پانی کے کتنی قدر ہے پانی کی قدر پوچھنی ہے تو بی بی سکینہ سے پوچھیں کہ پانی کے کتنی قدر ہے پانی کی قدر پوچھنی ہے تو حضرت غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوں سے پوچھے کہ پانی کے کتنی قدر ہے جنہوں نے مشکہ ہاتھ پر لے کے جا رہے تھے انہوں نے ظالموں نے کاٹ دیا تھا بازو شہید کر دیئے تھے تو اب لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے پانی لگانے پہ بھی تکلیف ہو رہی ہے میرے تو میں پانی نہیں لگا رہا اللہ کی ذات لگوا رہی ہے پانی کی پیارے بہن بھائیوں بہت ہی شان ہے خدارہ خدارہ پانی کی تو جان چھوڑ دو آپ مجھے جتنا برا بھلا کر لو ان کو کہ دو میری بہنوں پانی کے اگر قدر آپ نے جان نہیں ہے جو کمنٹ کرتے ہیں پانی کے بارے میں تو صرف چوبیس گھنٹے پانی کے بغیر جی کے دکھاؤ ہم کتنے گھنٹہ روزے رکھتے ہیں ستارہ اٹھارہ گھنٹے پاکستانی ٹائم اور ہم لیکن الحمدللہ کیونکہ روزہ ہوتا ہے آگے پیچھے بھی تم پی لیتے ہیں نا پانی اب کیوں نہیں پیتے اللہ کا جب حکم ہوگا ٹائم ہوگا گھڑی پہ گھڑی سوئی پہ سوئی چڑے گی تو روزہ کھولیں گے چلیں اللہ ان کو خوش رکھے اللہ ان کو ہدایت دے میں تو یہ کہتا ہوں جو پانی کے بارے میں کمنٹ کرتے ہیں ٹائم بالکل قریب ہو چکا ہے ہاں دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد وبارک مسلی مسلو علی یا اللہ پاک آج کی افطاری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ پاک جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عطا فرما یا اللہ پاک جو پرشان حال ہیں پرشانیاں دور فرما یا اللہ پاک جو ہمیں بہن بھائی دعا کے لیے فون کرتے ہیں یا اللہ سب کی جائز مرادیں اور دعا قبول فرما جو بیٹی ہیں گھر میں بیٹی ہیں رشتے نہیں اور یا اللہ پاک ماہ رمضان کا صدقہ ان کے نیک رشتے عطا فرما اور ان کی پرشانیاں دور فرما یا اللہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما ہمارے سگیرہ کبیرہ گناہ ماہ فرما مائے رمضان شریف کا صدقہ ہمارے رشتہ دار عزیز کارب والدین میں سے ہمارے والد مہتر سعید عمد مرہوم اور دنیا میں جتنے بھی عزیز کارب رشتہ دار وفات پا گئے سب کے سگیرہ کبیرہ گناہ ماہ فرما جنت میں عالی مقام عطا پڑھا کرم فرما محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں میں تو دانستہ تھا میں تو گناہ گار تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا لاج رکھ لی میرے آقا نے مجھے رسوا نہ کیا کی محمد سے وفات تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لہو کلم تیرے ہیں اور پیارے بہن بھائیو کسی کو میری بات بوری لگی ہو ویڈیو کے اندر کیونکہ روزہ ہوتا ہے تھوڑا بھوستہ بھی ہوتا ہے اور سارا دن کا موڈ سیکل پر گرمی کے اندر گھومنا ہوتا ہے دماغ آگے روزے میں روزہ صبر کا جو اتنا دامن تھامیر کہتا ہے صبر کا پھال ہوتا ہے لیکن یہ جو چینلوں پر کومنٹ بجارہ ہو رہے ہیں تو اس سے تھوڑا سا پرشانی ہوتی ہے لیکن انشاءاللہ آج کے بعد میرے چینل پر آپ کو صرف ویلوگ ہی ملیں گے انشاءاللہ کوشش ہوگا انشاءاللہ دوبارہ سے ایسے ویڈیو یا ٹوپک نہیں ہوگا اب جنہوں نے جو مرضی کرنا ہے کرتے رہیں لا الہ الا اللہ موسیقی